بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم سپیکٹی کے بول کر لیں گے اگر آپ کے پاس ایک نوڈل یا چاومن نوڈل ہیں تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں میں سپیکٹی سے بنا رہی ہوں یہ میں نے ایک چارسو گرام والا پیکٹ ڈالا ہے اور ایک میں نے ہاف ڈالا ہے آپ اپنی فیملی کے حساب سے بنا سکتے ہیں اور پیکٹ کے اوپر لکھی ہوئی انسٹرکشن کے مطابق آپ ان کو بوائل کر لیں اب میں نے اس میں ڈالا ہے تقریباً 2-3 ٹی بل سپون کے جتنا ہوئل اور اس کے ساتھ ہمیں ایڈ کروں گی نمک وہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے اور ان کو بوائل کر لیں گے تو سپیکٹی جو ہیں وہ بوائل ہو چکی ہیں اب میں ان کا پانی جو ہے وہ ڈرین کر دوں گی اور ساتھ ہی میں ان کے اوپر ڈھنڈا پانی ڈال دوں گی اور ان کو ڈرین ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی اس کے بعد یہ ہے میرے پاس 800 گرام بونلیس چکن اور اس کو اس طرح سے میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا ہے اگر آپ کے پاس بونلیس فیلٹس ہوں تو آپ انہیں سٹریپز میں بھی کٹ سکتے ہیں اب اس میں جائے گا 2 ٹی بل سپون کے جتنا کون فلور ساتھ ہی اس میں جائے گا تقریبا 3 ٹی بل سپون کے جتنا سوئے ساوس آپ اپنے ٹیس کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں اور 1 ٹی سپون کے جتنا کٹی ہوئی کالی مرچے یعنی کہ بلیک پیپر پاورڈر 1 ٹی سپون جائے گا وائٹ پیپر پاورڈر کٹی ہوئی سفید مرچے دکھنی مرچے بھی جنے کہتے ہیں اب اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو تقریبا 15 منٹ کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور نمک اس میں میں نے ایڈ نہیں کیا کیونکہ اس میں سوئے ساوس ڈالی ہے تو نمک اس میں میں نے نہیں ڈالا ہے اگر آپ کو کم لگے تو آپ ڈال سکیں جائے گا چھوڑ دیں گے 4 ڈی سپون جائے گا چھوڑ دیں گے 4 ڈی سپون جائے گا چلی ساوس اور 4 ڈی سپون جائے گا شوڑ سوئے ساوس آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک اور سوچ بھی اس میں ڈلتی ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے تو وہ میں نہیں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون کے جتنے اس میں جائیں گے چلی فلیکس اور ریسپی کے حساب سے 4 ٹی بل سپون ہی اس میں جائے گا ہنی مگر میں 1 ٹی بل سپون ڈالوں گی ہنی کی جگہ آپ اس میں بران شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ جو ہماری شاومن سوس ہے یہ ریڈی ہے تو اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوں گی کچھ ویجی ٹی بلز میں نے یہ 3 کیپسکمز لیا ہے گرین، ریڈ اور ییلو آپ کے پاس جون سا بھی کلر ہو آپ وہ ڈال لیں اور 4 میں نے لیا تھے گارلک کے کلاوکس ان کو میں نے چاپ کر لیا تھا اور تقریباً 2 انچ کے جتنا میں نے جنجر کا پیس لیا تھا اور اس کو میں نے جولین کٹ کر لیا تھا میرے پاس فریش نہیں تھی یہ گریٹ کی ہوئی پڑی ہوئی تھی تو اس لئے میں یہ یوز کروں گی اور ایک ہمیں چاہیے ہوگا small size کا onion تو میں ان ویجیٹیبلز کو کٹ کرتی ہوں جولین کٹ کروں گی اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہ کیپسکمز جو ہیں یہ میں نے کٹ کر لیا کیرٹ کو بھی جو اگر آپ فریش کریں گے تو اسی طرح کٹیں گے اب ہم ایک کڑائی میں تکیبن half cup کے جتنا oil ڈالیں گے اچھے سے اس کو گرم کریں گے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے جنجر گالک تھوڑا سا اس کو فرائے کریں گے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے انین کو تھوڑا سا پکانے کے بعد میرینیٹ کیا ہوا چکن ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہائی فلیم پہ اچھے سے چکن کو فرائے کر لیں گے فلیم کو ہم نے ہائی رکھنا ہے تو یہ دیکھیں چکن جو ہے اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اسی کڑائی میں اب ہم سبسیوں کو ڈالیں گے اور ان کو ہائی فلیم کریں گے ہائی فلیم کے اوپر تقریبا دو منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ ہم اس کو سٹر فرائے کریں گے زیادہ نہیں گلانا ہے ہم نے بلکل کرنچی رہنی چاہیے تھوڑا سا ان کا کلر جو ہے وہ برائٹ ہو جائے تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بوائل کی ہوئی نوڈل یا سپیگٹی تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے چاومن ساوس جو ہم نے بنا کر رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے فرائے کر کے رکھا ہوا چکن وہ ہم اس میں ڈالیں گے اب ان تمام چیزوں کو مچھے سے مکس کر لیں گے ہائی فلیم کی اوپر فلیم کو ہم نے بلکل بھی لو نہیں کرنا اب میں تھوڑی سی ہری پیاس ڈال دوں گی سپرنگ انیون اور اچھے سے مکس کر دیں جائیں گے تو یہ ہمارے چاومن نوڈل سٹو ہیں یہ بلکل تیار ہو چکے ہیں تو آپ انہیں امیجا کی سیف کر سکتے ہیں گرما گرم یہ ہے دو فائنل لوگ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی چٹپٹ سے تیار ہو جاتے ہیں آپ انہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ